قرآن مجید یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا تو کثیر کی شرط ہے نا وَالزَّاکِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالزَّاکِرَات یہاں بھی کثرت کا حکم اور تیسری جگہ دیکھئے یا ایوہ الذین آمنوا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَتًا فَاسْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُ تو ہر جگہ پر کثیرہ کا لفظ ہے اس میں راز یہ ہے کہ جب تک ذکر کی کثرت نہ کی جائے فائدہ ظاہر نہیں ہوتا آج ہماری باطنی بیماریاں کیوں ٹھیک نہیں ہوتی بنیادی وجہ ہم ذکر کی کثرت نہیں کرتے ذکر کرتے ہیں مگر وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا تھوڑا ذکر کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم بھی نہ ادھر کے نہ ادھر کے دنیا داروں کو دیکھیں تو ہم دنیا دار بھی نہیں ہوتے کہ وضع قطع دینی ہے داڑی رکھی ہوئی ہے دنبے کرتے پہنے ہوئے ہیں تو ہم دنیا دار نہیں بن سکتے جیسے وہ ہیں دین داروں میں دیکھیں تو ہمارے من میں دین داری بھی نہیں ہوتی ہماری آنکھ خلط دیکھتی ہے لبان جھوٹ بولتی ہے اندر منافقت ہے دورنگی ہے تنہائی کے گناہ ہیں تو جو اصل دین دار ہیں ان کے زمرے میں بھی ہم شامل نہیں اور جو دنیا دار ہیں ان کے زمرے میں بھی شامل نہیں تو حالت ہماری ہے یہ لا الہہ ادھائے والا الہہ ادھائے اور اس کی بنیادی وجہ ذکر کی کمی دیکھیں اگر بخار دور ہونے کے لیے آگمنٹن لینی پھٹتی ہے سکس ہنڈرڈ میلی گرام دن میں تین مرتبہ اب ایک بندہ ہنڈرڈ میلی گرام دن میں تین مرتبہ لے تو بخار اتر جائے گا حالانکہ بلکل صحیح دوائی لے رہا ہے جو بیماری کا علاج ہے وہ یہی ہے مگر مقدار پوری نہیں ہے مقدار پوری نونے مجھ سے بخار نہیں اترتا ہم بھی ذکر کرتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں کرتے مگر تھوڑا کرتے ہیں کسرت کے حکم میں داخل نہیں ہوتا جو ہم ذکر کرتے ہیں کسرت کے تو حکم میں داخل تب ہوگا جب کھڑے بیٹھے لیٹے ذکر کریں گے پھر کسرت ہوگی ذکر سے ذات کی محبت فیدہ ہوتی ہے یہ تہشدہ اصول ہے آپ کسی چیز کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں اس کی محبت دل میں آئے گی کتنا حسن ہے شریعت میں کہ شریعت نے کہا کہ کوئی عورت اپنے خامن کے سامنے غیر عورت کے حسن کا تذکرہ مت کرے کیوں کہ تذکرے سے ہو سکتا ہے اس کے دل میں بھی کوئی تعلق آ جائے تو منائی کر دیا ابھی آپ کے سامنے میں اگر آئیس کریم کی باتیں کرنے لگ جاؤں ایک ونیولہ فلیور ہوتی ہے ہم نے کھائی تھی ایک ایسی تھی within two minutes آپ کے دل کہے گا ایک پائس کریم کا مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا تو ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے جتنا تذکرہ سنیں گے اتنا زیادہ محبت ہوگی تو ہمارے مشایخ نے یہی کہا کہ بھئی سالک کو ابتدا میں اللہ کا ذکر کس رچے کرنا چاہیے اور ہمارا ذکر ایسا بھی نہیں کہ صرف مسلحے پہ بیٹھ کریں یا اس ذکر کے لیے تسبیح بھی پکڑنے کے ضرورت نہیں آپ دفتر میں ہیں بزنس میں ہیں گاڑی چلا رہے ہیں جہاں بھی ہیں دل کو اللہ کی طرح متوجہ رکھنا ہے تو ہمارا ذکر تو بہت آسان ہے آج کل کی جو ضروریات اور تقاضے ہیں ان کے بالکل مطابق ہے حتیٰ کہ بورڈ آف ڈائریکٹر کے میٹنگ ہو رہی ہے ایک بندہ اس میں بیٹھا ذکر کر رہا ہے دوسروں کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں کسی کو چلتا اس لیے کہ نہ تسبیح ہے نہ مسلح ہے نہ کوئی اور چیز ہے نہ ہونٹ ہل رہے ہیں کہ کوئی دوسرا دیکھے کہ کچھ پڑھ رہا ہے تو کیا خوبصورت ذکر ہے کہ من میں اللہ کو یاد کرنا مگر کسرتِ ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت کی وہ کیفیت نہیں آتی جو ہمیں غیر سے بے گانا کر دے دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی یہ جو لذتِ آشنائی ہے اس کے ملنے کی دلیل یہ کہ انسان پوری دنیا سے بے گانا ہو جاتا ہے اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہے بس اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اس کا تو ہم کسرتِ ذکر نہیں کرتے یہ بنیادی کو تاہی ہے ہمارے نہ سمرنے کی اور عجیب بات کہ ہم شکوے بھی کرتے ہیں بلکہ کئی مطبع پوچھتے بھی ہیں کہ ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہو رہا بھئی اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم ایک گرام کی اگر دوائی کھانی تھی صبح و شام تھاودنڈ میلی گرام تو ہم کھاتے ہی سو گرام ہیں کیسے بخار دور ہوگا ایک بچے کو اگر دن میں پانچ فیڈر دودھ چاہیے اور وہ پورے دن میں ایک فیڈر دودھ پیئے تو صحت مند ہوگا یہ کمزور ہوگا جس پودے کو روزانہ پانی نہ ملے وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے سٹرانگ ہوگا یہ کمزور ہوگا یہی ہمارا حال ہے کہ ہمیں ذکر کا پانی ملتا نہیں روحانی طور پر ہم ویک ہو رہے ہوتا ہوں تو کسرت ذکر کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم یہ نہ کریں گے تب تک ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ نہیں پائیں گے وہ جب محبت کی شدت ہے وہ کسرت کے ساتھ بند ہی ہوئی ہے ذکر کی کسرت کر لیں محبت کی شدت ایسی ہوگی کہ آپ خود حیران ہوں گے اللہ تعالیٰ سے محبت کیسی ہوگئی دل اداس ہوگا راتوں کو خود بخود تحجد میں آنکھ کھلے گی اٹھتے بیٹھتے انسان اللہ کو یاد کرے گا تو ذکر کی کسرت کا حکم دیا گیا